بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو جی آیا نو کہتے ہیں ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ میری لائف لائن ہے میرے لاؤنچ کی روشنیاں آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں ایک بھی نیا مہمان جو ہمیں جوائن کرتا ہے ہم دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے پھر دس بدستہ شکریہ ہی لفظ ہوتا ہے گزارش کرتے ہیں کہ ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے بات ذابطہ اور اناؤنسٹ جو ہے سامیہ خان ناؤنسٹ کے میمبر ڈیکلیئرڈ ہو جائیں اور آپ کے پاس ہماری جو ویڈیو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کے پاس پاپ اپ ہو جائے آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اکٹوبر کے آخری ہفتے میں اور اس میں ہم ویلکم کریں گے نویمبر کو تو اوفیشلی ٹوئنٹی سیونتھ آف اکٹوبر سے لے کے تھرڈ آف نویمبر تک کا یہ ہوروسکوپ ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں کوئی ستارے نے جگہ نہیں بدلی ہے لیکن کیونکہ جو ہے سرکل گھومتا رہتا ہے تو حالات کی تبدیلی جو ہے اور واقعات کی وہ چلتی رہتی ہے تو بہت جو ہے کہ اس میں اللہ نہ کرے نہ کہ بہت بری خبریں کہ آپ لوگ سنتے وے ڈریں حوصلے کے ساتھ آپ جو ہے سننا شروع کیجئے گا اور till the end of zones ہی میرا ساتھ دیجئے گا دوسرا جو ہے آپ لوگوں کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں آج میں مقتصر بات کروں گی کیونکہ نئے جوائن کرنے والوں کے لیے اتنی لمبی ڈیٹیل ہم بتاتے ہیں کہ یہ پلیز اپنا قبلہ درست رکھئے گا کہ یہ غیب کا علم بلکل نہیں ہے ورنہ میں اس طرح آپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر سکتی جو اگر میں اپنی پیش گوئی کرتے ہوئے دلیل دے رہی ہوں لوجک دے رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے میں مطلب میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ علم کی بات ہے کئی باتیں پیش گوئی ہیں ہم ہورسکوپ میں ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ سائنس کی بات ہے تو یہ میں خود سے تو کریئٹ نہیں کر رہی ہوتی چیزوں کو اس کے بعد جو ہے جو ہے اگر میں نے جب سے کام کرنا شروع کیا ٹو او نائن سے تو میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ ایک ہی جملہ اپنا سلوگن بنا دیا میں نے نعرہ بنا دیا کہ میں آپ لوگوں کی قسمت کو بدل نہیں سکتی میں آپ لوگوں کو آپ کی قسمت سے ڈیل کر کے زندگی میں چلنا سکھا سکتی ہوں اسی لیے میں اس کام کو یہ کہتی ہوں یہ روڈ میپ ہے یہ گوگل کی طرح آپ کی رہنمائی کرتا ہے اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے محکمہ موسمیات کی طرح وارننگ دے رہتا ہے آج چھتری لے کے نکلیں برساتی رین کوٹ پہن کے نکلیں تاکہ آپ جو ہے کسی قسم کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں اس کے علاوہ جی یہ کیونکہ بارہ ستاروں کی جنرلائز انفرمیشن ہوتی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہو اپنی پرسنل ریڈنگ کر آنے کے لیے تو یہ رائٹ سائٹ پہ نمبر ہے اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے پائیں مت کیجئے گا ورنہ ہوگا کیا کہ بہت سارے مونسٹرز وہ آپ کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے اور میں ہی نہیں چاہتی کہ میرے پیارے سے لوگوں کا کوئی نقصان ہو یا آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ کوئی تکلیف سے گزارے تو پلیز اس نمبر کا ایک بھی ڈیجٹ آپ دائیں سے بائیں نہیں کریں اگر آپ اس نمبر پہ آ چکے ہیں آپ بک ہو گیا ہے ٹائم آپ کا تو مان لیجی آپ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں آپ بھی آپ کی جو ہے انفرمیشنز بھی اور جو ہے ٹیلی فون کلائنٹس میں دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میں کافی حد تک محنت کر کے کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں کہ اگر آپ ایک ہفتے میں بک ہو رہے ہیں تو اگلے ہفتے میں آپ کی باری آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو اس طرح منج کرنے میں میں خاصی حد تک سکسیسپل ہوئی ہوں اور جاتے جاتے صرف ایک کہنا چاہوں گی چار محدود سے علوم رب تعالیٰ نے نوازے ہیں اسٹرالوجی نمرالوجی پامیسٹری اور کارٹس جو کارٹس ہیں وہ ٹیرو کارٹس نہیں ہیں یہ ایک ایرانی علم ہے جس کو آپ ملنے پہ ایکسپیرینس کرتے ہو تو یہ تھا جی چھوٹا سا مونولوگ ہم کرتے ہیں جو کہ نئے جوائن کرنے والوں کو انفرمیشن دینے کے لیے اور ایک چیز آپ نے بالکل یاد رکھنی ہے میں کسی چٹ چیٹ پہ کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ آپ لوگوں سے وہ نہیں ہوں مطلب میں بات نہیں وہ جواب نہیں کرتی لوگوں کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی مجھے تو ٹائپنگ کرنا ہی نہیں آتا میں تو اولڈ زمانے کی بندیوں میں اسے نہیں ٹائپنگ وائپنگ ہوتی ہے مجھے تو یہ حالت ہوگی کہ میرے میں کئی بار اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ میں بول کے اگلے بندے سے بات کر سکوں جو ہے تو لکھنا آتا نہیں بول کے ہوتی نہیں تو کئی میسج اسی اس میں جو ہے وہ گزر جاتے ہیں تو پلیس اپنا بہت خیال رکھئے اور آپ کو انشاءاللہ اگر آپ کا اور ہمارا سفر آج نیومبر میں ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اب رب نے ہمیں کچھ اچھا بھی انشاءاللہ دکھانا ہے اور جن کو اب تک اللہ نے محفوظ رکھا کسی بھی بدامنی سے کسی بھی انتشار سے آپ نے اللہ کی حضور شکرانہ آدھا کرنا ہے جس طرح بھی آپ اللہ کا شکرانہ آدھا کر سکیں کیونکہ آج ہم جو ٹف ستارے تھے انہیں کلوز کرنے جا رہے ہیں سیشن میں تو اب ہم بغیر اس میں اگزیجریٹ کیے زیادہ مبالغہ آرائی کیے چلتے ہیں اپنے بارہ ستاروں کی طرف اور پورے انگ تک میرا ساتھ دیجئے گا میرا ساتھ نبھائیے گا اللہ آپ کو خوش رکھے تو ملتے ہیں جی بارہ ستاروں سے تینک یو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں اب ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے زون سی والوں کو زون سی کا ہمارا پہلا ستارہ سیجٹیریز یعنی برج کاؤس کے جلوگ ہیں جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے اور اگر آپ کا نام اردو میں فے اور انگلیش میں ایف سے شروع ہوتا ہے تو آپ اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن بلکل لے سکتے ہیں جی اب ہم آپ کو سب سے پہلے تاریخ نوٹ کر لیجئے ٹوئنٹی سیونتھ آف اکٹوبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور تھرڈ آف نیویمبر پہ ہم اسے انٹ کریں گے جا کے تو جی ٹوئنٹی سیونتھ ٹوئنٹی ایٹھ ٹوئنٹی نائنھ تھرٹی ایتھ تھرٹی فرسٹ آف اکٹوبر یہ تین تاریخیں جو ہے پانچ تاریخیں جو ہیں اللہ کرے کہ کریئر سے ریلیٹڈ کوئی بھی سجٹیری انزاب کا رکا ہوا کام ہونے کی خبر ستارے ضرور دیتے ہیں تھرٹی ایرتھ اور تھرٹی فرسٹ میں کوئی اللہ کرے بہتر خبر آجائے اپنے بچوں کے معاملات کو لے کے کسی دوستی کے معاملے کو لے کے یا اپنے رومین سیریہ کو لے کے تو اللہ کرے کوئی پوزیٹیف خبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا جو ہے موڈ جو ہے وہ سجٹیریانز بحال کر دے یا بہتر کر دے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آف جو ہے نیویمبر کی جو تین تاریخیں ہیں ویسے تو ستارے بڑی پوزیٹیویٹی دے رہے ہیں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ فورٹینٹھ اکٹوبر آنورڈز اور ٹوینٹی تھرڈ آکٹوبر آنورڈز دو ستاروں نے میرے سکاپیونز کو بہت زیادہ پوزیٹیف مائنڈ کے ساتھ کرنا شروع کیا ہوئے لیکن یہ جو تین تاریخیں ہیں یہ تھوڑا سا موڈ کرکرا کر سکتی ہیں فرسٹ سیکنڈ این تھرڈ آف نوویمبر کوئی کہل نہیں بڑی فوجی ٹریننگ آپ کی بھی ہو چکی بھی ہے یہ تو دیر سے ویر دنوں کی بات ہے مطلب آپ نے تو سالوں کا کشت کٹا ہوئے تو یہ تو دن ہے دن ایٹینتھ آکٹوبر سے جس ستارے نے جگہ بدلی سیجیٹیرینز اس وقت چکر ہے آپ کے تعلقات آپ کے بزنس پارٹنرز اگر ہیں یا بزنس ایلائز ہیں یا آپ کے ازدواجی زندگی ہے یا آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں ان میں ستارہ بہت بہتری لے کی آیا ہوئے ایٹینٹھ آکٹوبر آنورڈز یہ جو پوزیٹیف کام کر رہا ہے یہ وہاں پہ حالات میں بہتری کی انڈکیشن دیتا ہے اس کے بعد جب میں آگے دیکھتی ہوں تو ایک ستارہ ٹینٹھ آف جو ہے کیا کہتے ہیں سوری ایک ستارہ جو بہتر ہو گیا ہے فرسٹ نیویمبر سے ہو جائے گا اسی ہفتے تو وہ جو گھر کا محول جس کے بارے میں میں کہتی تھی گھر یا گھر والوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی معاملات کہیں پہ بھی کوئی کیوس اگر تھا اللہ کے حکم سے تو اب ستارہ وہاں پہ آپ کو پوزیٹیف کر رہا ہے اور وہ کیوس ختم کرتا ہے اور آپ کے حالات کو بہتر بناتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے اپنے جو رشتے اپنے پیرنٹس ہو گئے آپ کے جو گھر والے ہو گئے اس کے بعد جو ہے وارننگ زون ایکی ہے رومینس ایریہ ٹھیک ہے آپ نے اگر بریک اپ کی پین سے اللہ نہ کرے ستارے نے گزار دیا ہے تو تھوڑا سا ٹائم رہ گئے میرے سیجیٹیرینز بریو بنیے گا بلکل آپ اس سیچویشن سے موو آن کر جائیں گے اور اگر آپ ابھی تک بچا کے چلتے چلے آ رہے ہیں تو اب آپ کے امتحان کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہاں بچوں سے ریلیٹڈ وسوسے فیئرز تفکرات وہ ذرا آپ کو بے چین یا ڈسٹرب رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ آپ کے لیے کوئی وریز لا سکتے ہیں اور باقی جو ہے دوستیوں سے ریلیٹڈ ستارہ وہ بھی تھوڑا سا یہاں پہ ذرا سا ڈسٹرب ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ ذرا سمجھ سے چلیے گا ان رشتوں کو لے کے پھر جو ایک وارننگ تھی سجیٹریانز جو کہ بار بار دے رہی تھی وہ بھی فورتھ آف نیومبر سے ستارے نے یہاں سے ایگزٹ لے جانا ہے تو آپ کی جان چھٹنے والی ہے یہ یہاں پہ آیا تھا ففتھ آف سپٹیمبر کو یہ آپ کے مالی معاملات میں اللہ نہ کرے کسی نے چیٹ کیا ہو یا کوئی مالی نقصان آپ کا نہ ہوا ہو یہ دو مہینے بنے نا ففتھ سپٹیمبر سے فورتھ نیومبر تک اور یا آپ کے ہاتھ سے آپ کا کہیں پیسے پھسے نہ ہو کوئی بھی مطلب یہ فائنینسز سے ریلیٹڈ یہ کوئی جرک دے سکتا تھا ہوفیلی اللہ نہ کرے اسی لئے میں نے آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب اس طرح کے وارننگ زون آئیں تو آپ نے اللہ کی امان مانگنی ہے اور اس ہاؤس سے ریلیٹڈ اگر آپ اپنے مال کے کچھ حصے کو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے روگے تو اس میں خود ہی اللہ کی خیر و برکت شامل ہو جائے گی تو یہ میں نے آپ کو ویکلی میسج ساتھ کے ساتھ اور ہاتھ کے ہاتھ میں نے آپ لوگوں کو میسج دیا ہے تو یہ ہے جی ہمارے سیجٹریانز کا اس سفتے کا ہورسکوپ اور اللہ کرے کوئی رکاوہ کام جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے کریئر سے ریلیٹڈ ہے اس میں اگر کسی کی مدد سے کام نے ہونا ہے تو میرے پاس تو ایسے لگتا ہے آسمان کے ستاروں کے حساب سے کہ کام ہونے کی خبر ہمیں اللہ کے حکم سے آتی ہے اگلا ستارہ آگیا جی کیپریکون یعنی برج جدی جن کے پاس اپنی تاریخے پردائش اگر نہیں ہے اور اگر آپ کا نام انگلیش میں جے جگ والا جی گرل والا اور زی زیبرے والا اگر آپ کا نام اس الفیبت سے شروع ہوتا ہو تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں تو جی ڈیٹس نوٹ کہہ لیجئے سب سے پہلے کیپریکونین ٹوینٹی سیونت آف اکٹوبر سے ہم شروع کریں گے اور تھرڈ نویمبر پہ ہم اسے انٹ کریں گے اور مجھے آپ کے لیے یہ خوشی ہے کیپریکونین کے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری تاریخوں میں آپ سیف ہیں حالانکہ کچھ ایک کمزور ستارہ کیریئر ہاؤس کے اندر ضرور موجود ہے لیکن یہ تاریخیں آپ کے لیے ہمیں سیف زونی انٹیکیٹ کر رہی ہیں ہمارے کیپریکونین سٹوڈنس کے لیے بہتر خبریں ہمارے وہ کیپریکونین جو اپنے پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام چاہے کوٹ ہے کوئی سرکاری دفتر ہے کوئی امیگریشن کا کام ہے کوئی ویزا سے ریلیٹڈ آپ کا کام ہے کیپریکونین تو ستارے اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر جو بزنس میں ہیں لوگ وہ کیپریکونین جو انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ ستارہ آسانی انڈیکیٹ کر رہے ہیں بزنس میں جو ہیں لا کرے اس وقت کوئی آپ کو اچھی خبریں آنے کے امکان موجود ہیں ورنہ آپ کو بھی بار بار کہتی رہی تھی جو ذاتی کاروبار میں ہیں وہ جسٹ گو ویدی فلو اس وقت آپ نے اگر آپ کو چیزیں سکیری بھی لگیں تو آپ نے بھی گھبر آ کے پرانا کام بند نہیں کرنا یا نیا جلدبازی میں شروع نہیں کرنا یہ ہم لوگ ساتھ ساتھ آپ کو کہتے رہے ہیں لیکن اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی امید کا راستہ کوئی ڈائریکشن کسی دوست کا کوئی آئیڈیا کوئی ایسی چیزیں سامنے ضرور آ سکتی ہیں کیپریک آنینز جو آپ کے راستے بنا سکتی ہیں کیونکہ کچھ ستاروں نے جو بل ترتیب جگہ بدلی فورٹین آف آکٹوبر سے پھر ایٹین آف آکٹوبر سے دن ٹوینٹی فور آف آکٹوبر سے تو یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت جو جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے یہ میں بالکل کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے لیے آپ کی فیور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ہیں کہ روشنی کچھ ڈائریکشن آپ کے کاروباری معاملات کو لے کے بنتی ہے کیونکہ دماغ پوزیٹیو ہوتا ہو جس مجھے آپ کا نظر آ اللہ پاک آپ کے رستوں کو آسان کریں پھر فرسٹ آف نویمبر سے جو ایک اور چیز آسان ہونے جاری ہے وہ کیپریکونین جو کوئی تبادلہ یا پوسٹنگ چاہتے ہیں ان کا راستہ آسان ہوتا ہے دن وہ کیپریکونین جو شہر بدلنا چاہتے ہیں ان کے راستوں میں آسانی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو یہاں بھی ستارہ آپ کو فسیلیٹ کر رہے پھر ایک جگہ پہ کیپریکونین جہاں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ستارہ ہمیں بھرم بازی کرتا ہوا ہمیں آپ کو وارننگ زون ہے کہ اپنے فیملی ریلیشن میں اگر آپ نہیں چاہتے کیپریکونین کے بریک اپ ہو تو پھر آپ بہت سو سمجھ کے رشتوں کو چلائیے گا ورنہ یہ وہ ٹائم ہے جو رشتوں میں جو ہے آپ کو آسمان کے بھی جا سکتا ہے یا اللہ نہ کرے رشتوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ بھی اس وقت یہاں پہ نظر آتا ہے تو اگر آپ اپنے رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ کیپریکونین بہت ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں اپنی فیملی سسٹم میں تو اس وجہ سے اگر آپ بچنا اور یا بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کیرفول اپنے رشتوں کو لے کے چلنا پڑے گا اس وقت جو ایک ستارہ آپ کے لیے بہتر ہے وہ کیپریکونین جو جوب میں لک ٹرائ کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کانشیس رہیے گا اگر آپ پوٹان نہیں کرنا چاہتے ہو یا جو ہے جوب میں کوئی بہتری اللہ پاک آپ کو دے رہے ہیں کوئی ہو سکتا ہے اسی کیریئر میں آپ اپگریڈ ہو جائیں اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ کوئی اور اپرچونیٹی روشن قسم کی سامنے آ جائے ٹین توف اکٹوبر کے بعد سے ستارہ یہاں ڈاوہ ڈول سا ہوا ہے لیکن آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی ہے اپنے کریئر کو ملازمت جو لوگ کر رہے ہیں اپنے کریئر کو بہتر بنانے کی اپنے کوشش نہیں چھوڑنی اور اللہ کا شکر ہے جو خدا نہ خاصتہ اگر کیپریک آنینز بیمار تھے تو یہ وہ ایک ہائی ٹائم ہے جو کہ آپ کو اللہ پاک مکمل صحت اپنی جناب سے آپ کو آتی ان کی طرف سے ہے پھر کیپریک آنینز آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ستارہ جو ڈسٹرب ہوا تھا آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر اور یہ فال کیا تھا ففت آف سیپٹیمبر کو اور اللہ کے حکم سے یہ فورت آف نیویمبر کو ایکسٹ لے جائے گا اگر آپ نے میری باتوں کو فالو کیا ہوگا تو اپنے عمران خان صاحب کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح میری بات کو ہوا میں نہیں اڑا دیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ نے اپنے ریلیشنشپ کو روئن ہونے سے ضرور بچایا ہوگا یہ بریک اپ تو نہ کرتے لیکن خام خا لاز غصہ ایروگنس جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کی وہ جو ہے زندگی کا جو پیس ہے جو زندگی کی ایک ہوتی ہے اس کو ذرا سا آپ کے لیے یہ نظر آتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مطلب وہ ڈیمج کر سکتے تھے تو اللہ نہ کرے اس وقت آپ کسی ایسی تکلیف سے جو ہے اس نے آپ کو گزار رہا ہو تو یہ تھا جی جو ہے کیپریکونینز کے اس ہفتے کے ستاروں کے حالات اب ہم چلتے ہیں جو اگلا ستارہ ہے وہ ہے ایک ویریز یعنی کے برج دلو جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی بلکل لے سکتے ہیں اور تاریخیں ضرور پہلے نوٹ کر لیجئے کہ سیونٹ سے ہم شروع کریں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے اور تھرڈ نیویمبر پہ ہم اسے ختم کریں گے تو جب لازٹ ٹائم بھی ان تین تاریخوں کا تذکرہ ہوا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بے وجہ یا کوئی ناغوار صورتحال خرچے سے ریلیٹیڈ آپ کو تنگ نہ کریں تو میں نے پھر آپ پیس فولی اس کو اپنا کر دیجئے گا ٹوئنٹی سیونٹی ایٹھ اور ٹوئنٹی نائن کی جو تین تاریخیں تھیں اور اگر تو بچایا جا سکتا ہے تو اس کو پینڈنگ میں ڈال دی جئے گا اور تاکہ بعد میں کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت اگر پیسے بچا لیتے تو آج بہتر ڈیل مل رہی تھی اور یہ اس طرح کا پچتا آوہ نہ ہو تو اس وجہ سے میں نے آپ کو چھوٹی سی چتونی دی تھی کہ آپ بچ جائیے گا 30th off اس سے لے اکٹوبر سے 3rd off نیویمبر تک پھر شکر ہے ستارہ اس وقت تو پرفیک پوزیشن کے اندر ہے اور آپ کو اس وقت میرے ایکویرین سٹوڈنس کو بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہمارے وہ ایکویرین جو کوئی بزنس کی ڈیل سائن کرنا چاہتے ہیں چاہے اس میں ان کو کسی کی مدد سے کام ہونا ہے اس وقت لوگوں کی مدد بھی آپ کو رہنا ہے اور ان پہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے رستے آسان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریگارڈنگ بزنس دوستی والا ایریا بھی ماشاءاللہ ایٹین اکٹوبر کے بعد سے بہت بہتر ہو گیا ہے کیریئر ہاؤس آپ کا فورٹین اکٹوبر سے ڈین ٹوئنٹی تھرڈ اکٹوبر سے بہتر ہو گیا ہے تو یہاں پہ ستارے کی جو خاصی سپورٹ ہے وہ آپ لوگوں کو مل رہی ہے پھر میں دیکھتی ہوں آپ کا جو فائنین ہاؤس ماشاءاللہ فرس نیویمبر سے اب آپ تھوڑا سا ریلاکس اللہ تعالی آپ کو کریں گے ورنہ اب تک میں آپ کو منع کرتی تھی کہ کوئی بڑی ڈیل آپ نے ابھی نہیں کرنی کوئی بڑا خرچہ ابھی آپ نے نہیں کرنا کوئی بڑی سیلنگ بائنگ ابھی آپ نے نہیں کرنی تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو فرس ٹوف نیویمبر سے ستارہ ایزی ہو رہے یہ آپ کے ان معاملات میں بھی آسانی پیدا کر رہا ہے اور وہاں پہ آپ کے لئے اب خانہ مال میں سکون آجائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وارننگ زون وہی پرانا ہے سسرالی رشتہ داریاں خاندانی رشتہ داریاں اور سبلنگز محتاط رہیے گا اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک اگر آپ کو راستہ نظر نہیں آرہا تو آپ نے اس کا غم نہیں کرنا انشاءاللہ راستہ بھی آپ کو اللہ کے حکم سے نظر آجائے گا اس وقت ضرور کوئی نا کوئی دسٹوربنس وہ آپ کو اللہ نہ کرے اگر تنگ کر رہی ہے تو اس کی آپ نے تینشن بلکل نہیں لینی ہے یہاں پہ آپ کے لیے دوسرا میں یہ بھی آپ کو ہر باری یاد کر آتی ہوں ایک ویرین سٹوڈنس ہارڈ ورک کیجئے کسمت پہ چیزوں کو نہ چھوڑیے صرف پانچ مہینے کا ہارڈ ورک اور ریکوائید ہے مجھے آپ لوگوں ریگل میٹرز میں نہ پھس نہ پڑ جائے ورنہ کوشش کیجئے کہ آٹ آف کوٹ سیکلمنٹ ہو جائے ورنہ وہی بات ہے کہ پورا اگلے سال جا کے میٹ سے جان چھٹے گی ان کرائیس سے اگر اب تک آپ بچے ہوئیں تو اس پہ بھی دو نفل شکر آنے کے پڑ نہ ہونا ہے کہ آپ کو ہم بچا سکیں کسی بھی ایسی صورتحال سے ستارہ جو ایکویرینز بہتر اللہ کے حکم سے آپ کی لیو لائف میں بچوں سے ریلیٹڈ معاملات وہ ایکویرینز جو اولاد کے خواہش مند ہیں یا اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں یا رومینس میں کوئی سپورٹس میں ہیں انہیں بھی یہ والا ستارہ فل سپورٹ کر رہے تو آپ صرف اپنی خواہش اللہ کے آگے ارزی ڈالیے اور انشاءاللہ منظوری کے آرڈر جلدی وہاں سے چل پڑیں گے پھر ایک ستارہ جو وارننگ تھی فیفت آف سپٹیمبر سے اس کی وارننگ شروع ہوئی تھی اور انشاءاللہ فورٹ نیویمبر یعنی اب وہ ٹائم اتنا سا قریب ہے کہ اس کا ایکزٹ ہو رہے اور اگر یہ سیف ایکزٹ لے رہے اس نے آپ کو ڈینٹ نہیں ڈالا ڈیمج نہیں کیا تو شکرانہ بنتا اللہ کے حضور آپ کا یہ کر سکتا تھا آپ کی جوب ایریا کو ہٹ کر سکتا تھا جوب میں کوئی مشکلات آ سکتی تھی آپ کے یا یہ آپ کو ہٹ کر سکتا تھا ایکویرینز آپ کے جو ہے جو صحت کی معاملات ہیں جان تو جہان ہے تو اگر تو اللہ کے حکم سے ایکویرینز اب تک بچت رہی ہے تو اللہ کے حضور شکرانہ بنتا کیونکہ اب آپ فورت نویمبر کے قریب ہیں یہ یہاں سے جب ایگزٹ لے گا ایک تو آپ کی ان دو زون میں آپ کو ریلیف مل جائے گا اور دوسرا جہاں یہ جائے گا وہاں کی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا تو یہ ڈبل فائدے ہونے جا رہے ہیں اگر آزمائے ہم اس وقت میں زیادہ گئے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم سے فائدہ بھی ڈبل ملے گا باقی جو ہے کریئر ہاؤس میں میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ وہاں پہ تو ستارہ ایک ویژنز اللہ کے حکم سے جو ذاتی کاروبار میں ان کے لیے جو ہے وہ اچھی خبریں نظر آ رہی ہیں جی اگلا اور آخری ستارہ ہے پائسز یعنی برج ہوتھ کے جو لوگ ہیں اور جو ہے جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور اگر آپ کا نام انگلش میں ڈی سے اور اردو میں دال سے شروع ہوتا ہے تو جو ہے آپ اس ستارے سے مدد لے سکتے آپ کو میں ہستی بھی اپنے آپ پائسز میں آپ پہ نہیں ہز رہی ہوں میری پری گل صاحبہ جو ہیں وہ آئی ٹی والے بچے کے بیگ پیک کے اوپر براج مان ہے اور بچارہ اس میں سے کوئی چیز لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو آجو چل نا تو جی میں آپ کا ٹائم گزایا کروں پری گل زادے نخرے میں آگئی ہیں جب سے ان پہ انٹرنیشنل ی ڈاکومینٹری بنی ہے نا تو خدا جب حسن دیتا ہے تو نخرے آئی جاتے ہیں پائسز تو جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ٹوئنٹی سیونتھ آف آکٹوبر سے ہم آپ کا ہورسکوپ شروع کریں گے تھرڈ نیویمبر پہ ہم اسے گوڈبائی بول دیں گے تو جی ٹوئنٹی سیونتھ ٹوئنٹی ایٹھ آن ٹوئنٹی نائن آف آکٹوبر شکر ہیں ایزی ڈیٹس ہیں آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس میں ویسے تو ایک کا شکر ہے کہ یہ جو کیوس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے ستارے میں خاصی ایک آسانی سی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور لگ بگ فرسٹ آف نویمبر یہ ویسے ہی یہاں پہ شانت ہو جائے گا یہ ستارہ پیس فل ہو جائے گا پر امن ہو جائے آپ کو بگ کر رہی تھی تو اب یہ ٹائم جب اچھا ہوگا تو چیزیں الحمدللہ یہی ستارے ایک اچھی سی صورت حال کو پرانی چیز کو بھی ایک اچھے تڑکے کے ساتھ لگا کے ایک خوبصورت سی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کے سامنے چیز آ جائے گی اس کے مالی معاملات کو لے کے کوئی ایکسٹرا اگر تو وہی بات میں کروں گی اگر تو ضروری خرچہ ہے پھر تو بھر نہیں بھر نا اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی ناغہانی خرچہ آپ کے اوپر آئے لیکن اگر اس کو پینڈنگ کیا جا سکتا تو میرا مشورہ ہوگا کہ ترٹی پائسز انٹر ہو رہے ہیں یہ جو تین ستاروں نے بالکرطیب جگہ بدلی پہلے میں تاریخیں بتاؤں ایک نے جگہ بدلی 14th آف اکٹوبر دوسرے نے بدلی 18th آف اکٹوبر تیسرے نے بدلی 23rd آف اکٹوبر یہ ستارے کیا کرنے جا رہے ہیں میرے جو پائسز سٹوڈنٹس ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں وہ پائسز جو انٹرنیشنل ٹرائول کرنا چاہتے ہیں انہیں فسیلیٹیٹ کریں وہ پائسز جن کا کوئی بھی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ہے چاہے کوٹ ہے چاہے کوئی سرکاری دفتر ہے چاہے کوئی ویزا امیگریشن کی معاملات ہے ستارے اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے جو پائسز سٹوڈن کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل ٹرائول کے رستے بھی آسان بنا رہے ہیں سب سے زیادہ جو خوشی ہے کہ یہ ایک اور جو فسیلیٹیٹ کریں گے جو ہمارے پائسز ذاتی کاروبار میں ہیں ریلیشنشپ ایریا فرسٹ آف نیویمبر سے ٹھیک ہو جائے گا فائنینشل ہاؤس کی وارننگ آن ہے مالی معاملات میں رسک کی اجازت ابھی بھی ہم آپ کو بلکل نہیں دے سکتے تو جو بگ نو کوئی کرز مانگے اتنا ہی دیں کہ نہیں بھی واپس آئے تو کرز حسنا سمجھ کے معاف کر دیجئے گا بگ انویسمنٹ ابھی ٹائم ٹھیک نہیں ہے جسٹ ویٹ فائیف منٹس انشاءاللہ پھر آپ آزاد ہو اور ماشاءاللہ جو آپ کا ستارہ جو کہ اگر جن کا پائسز کا ستارہ ہے کوئی ذاتی گھر کا یا گھر والوں کی وامت محبت کا یا گھر والوں کے لیے کوئی چیز جو ارادہ ہوتا ہے کوئی چیز انسان سوچتا ہی ہے نا کہ ان کے لیے پوزیٹیو ہو تو وہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے پوزیٹیو رستے بنا رہے ہے آپ کے ہوم لینڈ میں تو گھر ہے گھر کی خواہش ہے ستارہ آپ کے لیے پوزیٹیو ہوا ہے آپ کے لیے آسانیہ کر رہے پھر پائسیز ایک ستارہ جو فال کیا تھا ففت آف سپٹیمبر سے اور یہ یہاں سے ایگزٹ لے گا فورت آف نویمبر کو تو یہ جو آپ کو یہاں سے آسانی دے گا اب جو ہے یہ معاملات کو جو بگاڑ پیدا کر سکتا تھا آپ کی love life میں رخنے ڈال سکتا تھا یہاں تک کہ پھڑے کر آسکتا تھا love life میں یا بچوں کے سے اللہ نہ کرے related کوئی چیز آپ کو زیادہ تفکرات میں یا پریشانی میں ڈالنے کا امکان موجود تھا جو سپورٹ کے اندر ہیں یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ فن و ثقافت سے جڑیوی ہوتی ہیں اس وقت میں مایوسی ان کا دل بھی توڑ کے جا سکتی تھی اب اللہ کا شکر ہے کہ اگر اس نے اب تک آپ کے ان زون میں سے کسی چیز کو ہٹ نہیں کیا ڈینٹ نہیں ڈالا تو آپ اللہ کے حکم سے سیف زون کے اندر آ چکے ہیں اللہ تعالی آپ کو اور یہی وہ بات ہے کہ یہاں پہ رب کا شکرانہ بنتا ہے کہ اب اللہ کے حکم سے سیف زون کے اندر آ چکے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کے لیے یہاں پہ اور بھی آسانیہ کرے آپ کے رستے اللہ پاک اور بھی آسان فرمائے اور کوئی بھی جو تکلیف آپ کو یہاں پہ گزرد نہ پہنچ جائے کوئی میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ستارے بھی جو ہے انہوں نے بھی رب کے حکم سے کن بولنی ہے تو نیچے زمین پہ کن فیہ کون ہو جانی ہے اور اگر کوئی آپ کی آزمائش کی منظوری ہے تو پھر آپ کمر کس لیجئے رب کے حکم سے اگر کوئی چیز ہے تو پھر اس کا مقابلہ کیجئے فیس کیجئے اور سرخرو ہو کے دکھائیے اس آزمائش میں یہی چیز انسان کو ایک کونفیڈنس آپ کا بلڈ اپ کرتی ہے جب آپ اتنے نام مسائد میمبر میں انٹر ہونے جا رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیجئے کہ رب کو کوئی بہت اچھی چیز دکھانا آپ کے لئے منظور ہے اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ فرمائے اور ہمارا اور آپ کا اعتماد اور پیار کا رشتہ اسی طرح جڑا رہے آج کے دن میرا بنا رہے اور جمع رہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے سامیہ خان کو سامیہ خان لاؤنج سے اجازت انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات انتظار اگر آپ لوگ کرتے رہیں گے تو مجھے اللہ پاک کانت سے پکڑ کے لے ہی آتے آپ لوگوں کے پاس اگر آپ میرا انتظار کرنا نہیں چھوڑیں گے اور دعا فکر دیا کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں نا آپ کی دعائیں ہیں جو مجھے سروائیو کرا رہی ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ملاقات ہوگی تو شکر ہے میرے رب کا پھر میں آپ کو کہانی سناؤں گی کہ ستارے کیا کر سکتے تھے آپ لوگوں نے فیڈبیک دینا ہے کہ بچت ہوئی اور اللہ کرے بچت ہو ہم کیوں نیگیٹیف سوچیں ٹھیک ہے نا اللہ کہتے میرے سے اچھا گمان کروگے تو میں سب کچھ اچھا کر دوں گا تو سب کچھ آپ نے پوزیٹیف سوچ میرا تو کام ہے نا میں نے تو ان کی تشریح کرنی ہے ورنہ آپ مجھے سنوگے کیسے تو یہی تو میری روزی روٹی ہے کہ ان کی تشریح کیسے کرنی ہے بس مجھے اللہ تعالیٰ اس میں میری عزت رکھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کے حامی و ناصر ہو میرا رب آپ سب پہ مہربان ہو سب پہ رحمان اور رحیم رہے سب کے لیے آسانی ہو پوری اللہ کی کائنات کے لیے آسانی ہو مجھے دیجئے اجازت تھی امان اللہ تینک یو